کشمیر کے سفیر نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں اٹھا دیا جنرل اسمبلی سے خطاب میں دنیا کو بھارت کا مکروح چیرہ دکھا دیا کہا بھارت مقبوضہ کشمیر پر بہتر سال سے غیر قانونی طور پر قابض ہے بہادر کشمیری بھارتی مظالم کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا کشمیر کو ایٹمی فلیش پوائنٹ قرار دے دیا یہ بھی بتا دیا کہ بھارت نے کوئی جاریت کی تو قوم آخری سانس تک مقابلہ کرے گی آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے سچ سننے کی ہمت نہ ہوئی مو چھپانا محفل سے اٹھ جانا ہی بہتر جانا عمران خان کی تقریر کے دوران بھارتی وفت اٹھ کر چلا گیا بھگوڑے بھارت کی حرکت پر فواد چہدری نے بھی ٹویٹ کر دیا کہا کوئی ان کو سچ سننے کا حوصلہ دے جب عمران خان شیر کی طرح دھار رہے تھے تو بھارتی نمائندہ رو رہا تھا ترقی آفتہ ممالک غریب ممالک کے قرضے موخر کریں بڑے پلیٹ فارم پر عمران خان کا بڑا مطالبہ کہا ترقی پذیر ملکوں سے رقوم کی غیر قانونی منتقلی غربت کا باعث بنتی ہے منی لانڈرنگ کرنے والے بہترین وکلا کا سہارہ لے کر بچ جاتے ہیں افغانستان معاملے پر بھی بات کی کہا پاکستان نے افغان عام عمل کے لیے کردار ادا کیا مہاجرین کی جلد واپسی بھی سیاسی حل کا حصہ ہونا چاہیے فلسطین مسئلے کو دنیا کے لیے رستہ ہوا زخم قرار دیا مطالبہ کیا کہ دنیا اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کا اعلان کرے بھارت خطے کا امن برباد کرنے پر تل گیا ایلو سی پر سیز فائر معہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی باربا سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق آٹھ سالہ بچے سمیں دو افترات زخمی ہوئے پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندووں کے قتل کے خلاف پاکستان ہندو کاؤنسل کا احتجاج ڈپلومیٹک انکلیف کے باہر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حاصل کر لیا بھارتی ہائی کمیشن سے کوئی باہر نہیں آیا تو احتجاجی قراردات کی کوپی دیوار پر چسپہ کی اور سٹاف آفیسر کو فراہم کر دی کراچی میں بڑا پولیس مقابلہ لوٹیروں نے ویروز آباد میں لوٹ مار کی پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو سب مشین گن سے گولیاں برساتے ہوئے بھاگ نکلے گلستان جوہر میں پولیس سے دوبارہ سامنا فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس افسر شہید چار ملزمان بھی زخمی ہوئے ملزمان نے باری باری تین گاڑیاں بھی چھینی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کراچی میں درندگی کا ایک اور واقعہ فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا میں آٹھ سال کے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا لاش ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنے والا ملزم پکڑا گیا بچے کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹا شام سات بجے سے لا پتا تھا ملزم عبدالسمی نے بیٹے کو بدفیلی کے بعد جان سے مار دیا فیصل آباد میں انسانیت سوزد واقعہ سیول اسپتال انتظامیہ نے لاوارش ضعیف خاتون خاتون کو اسپتال سے نکال کر باہر سڑک پر پھینک دیا بیس دن سے پیٹ کے درد کے باعث اسپتال میں داخل تھی سما پر خبر نشر ہونے کے بعد اسپتال انتظامیہ نے دوبارہ خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا نواز شریفی تقریر حکومت اور آرمی میں درار ڈالنے کی سازش تھی تقریر میں بھارت کی اکاسی کی گئی تقریر کی اجازت نہ دیتے تو آزاد یہ اظہار رائے کا شور مجھ جاتا وزیر اعظم عمران خان کے نیوز چینلز کے ڈریکٹر سے ملاقات میں گفتگو کہا حکومت کو آپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں کچھ وزیر اون گول کر دیتے ہیں اگر آپوزیشن کے استیفے آئے تو ان نشستوں پر دوبارہ الیکشن کرا دیں گے یہ بھی بتا دیا کہ میرا ویجن ایسا پاکستان ہے جس کے ہاتھ میں کشکول نہ ہو ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گا چور سرابہ پڑ جائے گا پیز حمید سے ملنا یا کمر جوائے جوید باجبہ صاحب سے ملنا اس میں شرماتے کیوں ہیں مجھے تو خوشی ہے آپ ملتے ہیں ملاقات کی خبر پر اپوزیشن سیخ پا ہوئی ٹیلی فون کالز کا ڈیٹا لیگ کر دیا تو قیامت آ جائے گی شیخ رشید کی نئی للکار خود کو فوج کا ترجمان قرار دے دیا کہا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے گی نہ استیفہ دے گی یہ لوگ سینٹ الیکشن سے پہلے عمران خان سے جھگڑا چاہتے ہیں جنوری میں ملکی سیاست میں بڑی تبدیلی کی پیش گوئی کہا نواز شریف کو اس حال میں پہنچانے والی مریم نواز ہیں نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم ہے مریم صاحبہ نے پہلے نواز شریف کو مروائے ہیں اب بھی انشاءاللہ نواز شریف کو مروائیں گے شیخ رشید صاحب کی بدزبانی اور بدتمیزی حد سے بڑھتی چلے جارہی ہے اور نہ ان کو اپنی عمر کا لحاظ ہے نہ ان کو یہ لحاظ ہے کہ ان کو بہو بیٹیاں کیا پتا کیا چیز ہوتی ہیں ہمارے ورکرز ہیں پھر اس کا جواب ان کو اس کے زبان میں دے سکتے ہیں جب میں نہیں چاہتی کہ وہ دیں شیخ رشید کے بیان پر لیگی رہنما آگ بگولہ عظمہ بخاری کہتی ہیں اگر بس زبانی بن نہ کی تو ہمارے کارکران بھی اسی زبان میں جواب دے سکتے ہیں نون لیگ نون لیگ ہی رہے گی شین والے شیخ رشید پہلے ہی الگ ہو چکے محمد زبیر بولے ایک وزیر اپوزیشن کو دھمکیاں دے رہا ہے مگر کوئی روکنے والا نہیں کیا ملک میں کوئی حکمت موجود ہے ماریم اور انگزیب کی بھی لفظی گولباری بولی وزیر اعظم شہباز شریف کو گرفتار کرانا چاہتے ہیں اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کی کوشش میں جھوٹا کیس بنا کر شہباز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم امران خان نے دیا ہے اپوزیشن لیڈر ہر اس فیصلے کو جو اے پی سی نے کیے ہیں مکمل کریں گے چھوٹے میاں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے احتساب کے شکنچے میں ہیں ماریم اور انگزیب کے بیان پر شہباز گل کا رد عمل کہا نون لیڈر کے جالی لیڈر آدھے اشتہاری آدھے مفرور اور درباری مجبور ہیں عام انتخابات کی طرح گلگت بلتستان میں بھی انہیں موکی کھانی پڑے گی سانہ اے پی ایس پشاور کی وجہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی مقامی سہولت کاروں کی غداری سے دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب ہوا سپریم کورٹ کے حکم پر سانہ اے پی ایس پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک گارڈز کی کم تعداد اور درست مقامات پر عدم تائناتی کی بھی نشان دہی رپورٹ کے مطابق محافظوں نے مضاہمت کی ہوتی تو شاید جانی نقصان اتنا زیادہ نہ ہوتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے دہشت گرد سانہ اے پی ایس پر پاک فوج کی مہتمانہ انکوائری کی تفصیلات سامنے آگئی برگیڈیر سمیت پندر افسران اور اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی گئی میجر سمیت پانچ اہلکاروں کو برطرف کیا گیا اسکری حکام کے مطابق مہتمانہ کاروائی غفلت پر نہیں فوج کا روایتی میار برقرار نہ رکھنے پر کی گئی کراچی کو بجلی دینے کی ذمہ دار خود وفاق سے بجلی کی طلبگار کراچی میں بجلی بہران سنگین ہونے پر کے الیکٹرک نے وفاق سے مدد مانگلی خط لکھ کر اضافی بجلی اور الین جی کی فرامی کا مطالبہ کہا نیشنل گریڈ سے اضافی ڈیرڑ سو میگا وارٹ دے کر آٹھ سو میگا وارٹ کا وعدہ پورا کیا جائے اور پاکستانی سیلیکٹرز نے قدر نہیں کی ارفان جونئر سے آسٹریلیا نے معاہدہ کر لیا میچرس ٹاک کی طلب نے پاکستانی بالر کی خدمات ڈیرڑ کروڑ روپے کے عوض حاصل کر لی